موسیقی صدر مہترم مولانا کی تقریر کے بعد کوئی تقریر کی بنجائش نہیں بستی ہے کیونکہ تمام پہلوں کو انہوں نے چھوہا ہے میں اپنے من کی بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس پر پردھان منطری نے قبضہ کر لیا ہے لیکن اپنے خیالات کو اظہار کرنا میری دلی خواہش ہے ہر شئے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے میں تمام علماء اکرام دنیا تشریف فرما ہے کی توجہ چاہوں گا کہ ہر شئے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے ہر شئے پکارتی ہے تو پروردکار ہے میرے دوستو یہ جلسہ یہ پروگرام جو منقعت کیا گیا ہے جنہوں نے منقعت کیا ہے جس جگہ منقعت کیا ہے میں بے خوف ہو کر کے بڑے عدب کے ساتھ یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جس ارگنائیزیشن نے یہ پروگرام پروگرام آج یہاں رکھا ہے ان کی نیت صاف ہے اور جب نیت صاف ہوتی ہے تو اس پروگرام کی کامیابی کو اوپر بھلا پورا کرتا ہے آج جو ہمارے دیش کے حالات ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں میں دو تین باتیں کر کے اپنے گفت کو ختم کروں گا اس ہندوستان پر تقریباً ایک ہزار سال دوسرے ملکوں کے لوگوں نے حکومت کی ہے شاہد منجور صاحب آپ اسے گوھر سے سنیں دوسرے ملکوں کے لوگوں نے آٹھ سو سال کے قریب مغلہ افغانوں نے حکومت کی اور لگ بھگ دو سو سال انگریزوں نے حکومت کی آٹھ سو اور دو سو سال یعنی ایک ہزار سال تک اس دیش پہ دوسرے لوگوں کی حکومت نہیں اور ایک ہزار سال میں کچھ وقت نکال دو تو باقی وقت جو بچا جا اس میں اس دیش کی تہذیب توقع اور محبت کو مٹانے کی کوششیں کی گئیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نقصان ہمارے دیش کی اکتہ اکھنڈتہ تہذیب اور توقع کو ایک ہزار سال میں ودیشی حکمران نہ دے پائے دیش کی آزادی کے بعد اس اکتہ کو کھنڈ کھنڈ اس دیش کی نیتاؤں نے اور اس دیش کی سیاستہ نے کر دیا کیونکہ کوئی آواز دیتا ہے کہ یہ دیش کیول مسلمانوں کا ہے کوئی کہتا ہے یہ دیش کیول ہندووں کا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھگت سینگھ نے جب فانسی کے فندے کو چوما تھا تیئیس سال کی عمر میں وہ نوجوان شہید ہوا تھا تو اس نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ اس ملک پہ کیول سکھوں کا راج ہونا چاہیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے پنڈی چند شیخر آزاد نے جس سمیں احباد میں اپنی کنپٹی پر آخری گولی داک کر اپنے پرانوں کو نیچھاور کیا اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ملک کیول ہندووں کا برہمنوں کا ہے بنگال سے جب صبح شنگ گوست نے آواز دی کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس ملک پہ کیول بنگالیوں کا راج ہوگا جس سمیں اشفاق کو فانسی دی گئی تو جلال نے پوچھا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے جانتے ہو اشفاق اللہ خان نے کیا کہا اشفاق نے کہا کہ کچھ آرزو نہیں گر آرزو تو یہ ہے لاکر ذرا سی رکھ دو خا کے بطن کا فن میں لاکر ذرا سی رکھ دو خا کے بطن کا فن میں اس نے سوچا نہیں ہوگا کہ کیول اس ملک پہ مسلمانوں کا راج ہوگا میرے دوستو جو لوگ کہتے ہیں یہ دیش ہندووں کا ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ دیش کیول مسلمانوں کا ہے میں کہتا ہوں وہ سیاسی باتیں کرتے ہیں یہ دیش نہ ہندووں کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے نہ سکھوں کا ہے نہ عیسائیوں کا ہے یہ سوا سے کرو ان اندستانیوں کا ہے جن کا خون پسینہ اس کی مٹی میں شامل ہے جن کا خون پسینہ اس مٹی میں شامل ہے یہ دیش جتنا بھگت سنگھ کا ہے اتنا ہی گاندھی کا ہے اتنا ہی اشفاق کا ہے راجگرو سکھدیب کا ہے یہ دیش فیر عبدالحمید کا ہے یہ دیش ویاد باتیں کرنے والے دوگڑیاں بھوگڑیاں جیسوں کے بھاپ بھاپ جاگی یہ عجیب تماشا ہے اور میری عادت ہے کہ میں بات کو کھل کر کہتا ہوں اسی لیے تمام فرقہ پرستوں کے نشانے پر ہتا ہوں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آپ سب دوستوں کی اپستیتی میں موجودگی میں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے لیکن معاف کرنا جو گناہ ہوتے ہوئے خاموش رہ کے دیرتا ہے وہ بھی ہونا گا ایک عجیب سی ہوا چلا رکھی ہے کہ اگر تاری ہر ماتھے پر ترک نہیں ہے تو اسے آتنگوادی سمجھ لو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہتمہ گاندی کی ہتیا کسی مسلمان نے نہیں کی اندرا گاندی کی چھاتی کو چھلنی کسی مسلمان نے نہیں کیا بیان سنگھ کے ٹکوے کسی مسلمان نے نہیں کیے راجید گاندی کی شہدت اور راجید گاندی کی ہتیا کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا ہتیس اور سیخیہ کے خاندان کو رانے والا آسام میں کوئی مسلمان نہیں تھا تو تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ اگر چند سرفرے ہاتھ میں ایک سیتاریس لے کے بے گناہوں کا اگر خون بہتے ہیں اور وہ دیکھنے اور سننے نام سے مسلمان لگتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تم مانتے ہوگے انہیں مسلمان میں انہیں مسلمان ماننے کو تیار دیں کیونکہ جو آتنکوادی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور جو مسلمان ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے کسی پیاسے کو پنی پلانے کا نام اسلام ہے کسی بھوکے کو روٹی کھلانے کا نام اسلام ہے کسی غریب کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے کسی اندھے کو راستہ دکھانے کا نام اسلام ہے ہاتھ میں ایک سیتاریس لے کے بے گناہوں کا خون بہانے کا نام اسلام نہیں ہو سکتا ہے اور اگر ظلم کا نام اسلام ہوتا دہشت کا نام اسلام ہوتا تو ماف کا نام پوری دنیا میں یجیدیت فیلتی اسلام نہ فیلتا پوری دنیا میں یجیدیت فیلتی اسلام نہ فیلتا ظالم کا نام مٹ گیا تاریخ سے مگر ظالم کا نام مٹ گیا تاریخ سے مگر وہ یاد رہ گئے جنہیں پانی نہیں ملا میرے دوستوں سوچ کے دیکھو جو چیز کٹر ہوتی ہے سخت ہوتی ہے فینٹک ہوتی ہے وہ پھیلتی نہیں ایسی کرتی ہے اسلام بنیاد میں پھیلا اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ کٹرتہ کی بنا پر نہیں پھیلا اگر کٹرتہ اسلام کی بنیاد ہوتی تو اسلام پھیلتا نہیں محبت کا نام اسلام ہے خدمت کا نام اسلام ہے عبادت کا نام اسلام ہے لیکن ایک بڑی مزہدار اور بڑے افسوسناک بات ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں شاہی منجور صاحب کہ کوئی صوفی سنت رسول پیغمبر مہترہ کسی ایک قوم کے لئے نہیں ہوتا ہے کسی ایک ورک کے لئے نہیں ہوتا ہے کسی ایک صوبے کے لئے نہیں ہوتا ہے اور میں تو کہنا چاہتا ہوں وہ ملک کی سرحدوں سے بھی باہر ہوتا ہے وہ آتا ہے پوری انسانیت کے لئے پوری ماندہ کے لئے پوری خانات کے لئے اسی لئے راجہ دشرت کے پتر شریرام کو مریادہ ہندو نہیں کہا گیا مریادہ پرشتم کہا گیا مریادہ پرشتم کہا گیا اور پیغمبر اسلام کو رحمت المسلمین نہیں کہا گیا رحمت العالمین کہا گیا لیکن افسوس ہے کہ ہندو سمجھتے ہیں رام کے ولوں کے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں محمد کے ول تم کے ہیں رام جتنا ہندووں کے ہیں اتنا ہی تمہارے ہیں محمد جتنا آپ کے ہیں اتنا ہی ہمارے ہیں اور میں نے ان کی شان میں کچھ دکھا کیونکہ اس منچ سے اس جلسے سے پورے ہندوستان میں ایک سندیش جانا چاہیے ایک میسج جانا چاہیے ایک بیغام جانا چاہیے کہ ہندوستان کی تصویر جو دادری سے دکھائی گئی ہے وہ اصلی ہندوستان نہیں ہے ہندوستان کی اصلی تصویر یہ ہے جو یہاں سے دیکھنی پڑے گی آپ کو یہاں سے دکھائی گئی یہ تصویر ہے اور اگر کوئی شاہی منجور صاحب یا مولانا صاحب یا آپ یا کوئی بھی پیغمبر کی شان میں کچھ لکھے اور کہے تو بڑی بات نہیں ہے آچارہ پرمورت کشنم کی دل کی آواز پیغمبر کی شان میں آئے دو بڑی بات ہے میں نے لکھا لیکن جیسے ہی میں نے لکھا اور میں نے بولا تو مہاراج پتوہ جاری ہو گیا پتوے ادھر ہی نہیں ہیں ہماری طرف بھی ہیں یہاں بھی ہیں ایک بات یاد رکھ لینا کہ ماتھر پر تیرہ کو داری ہر سادو کو ساکشی مارا امت سمجھ لینا گلتی آپ بھی کرتے ہیں شیطان تو ایک سادو ہے آپ سب سادووں کو شیطان سمجھ لیتے ہیں یہ سادو نہیں ہے یہ ساکشی ماراج آدھت نات سادوی پراشی یہ سادو نہیں ہے کیونکہ سادو ہونے کے لیے تو محبت دل میں بسانی پڑتی ہے یہ تو سادو کے روپ میں شیطان ہے کیونکہ سادو وہ ہوئی نہیں سکتا جس کے دل میں محبت نہ ہو جس میں تیاغ نہ ہو تپسیہ نہ ہو چھما نہ ہو شیل نہ ہو دیا کا نام ہندو تو ہے کرنا کا نام ہندو تو ہے چھما کا نام ہندو تو ہے پریمر صد بھاونا کا نام ہندو تو ہے کسی بھگونا کو اکھٹا ہو کے مار دینے کا نام ہندو تو نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے سادو ہونے کے لیے منش ہونا آوشک ہے ہمارے شاستروں میں پہلا شیطان دیا گیا ہے کہ منور بھو منش بھو ہندو باد میں پہلے منش ہو منش ہونا ضروری ہے اچھے ہندو ہونے کے لیے ایسے ہی مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے جو اچھا انسان ہے وہی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے جو اچھا مسلمان ہے وہی اچھا انسان ہو سکتا ہے تو میں نے جیسی بڑھا نظام کولیز آف ہیدر آباد میں مجھے بلائیا گیا تھا عید ملاد النبی کا جلسہ تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لکھات بڑھ دیا بس ہو گیا ہنگاما لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وشوندو پرشد اور بجرنگ دل کے تمام گنڈوں نے کہنا شروع کر دیا یہ آدمی تھوڑی ہیں گنڈے ہیں اتنی زبردست بات میں کہہ رہا ہوں پھر بھی دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھ رہے سچ مانو ظلم کرنا ظلم ہے لیکن ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھنا بھی ظلم ہے اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی ظلم ہے شاہد ماندو صاحب ابھی ان کی حکومت تھی بیہار میں لینڈر پہنچ گئے کیا ملا بتاؤ نہ انہیں پہنچ گئے ایک حیدر آباد سے سوچ رہے تھے یہ ملک فرقہ پرستی میں بہہ جائے گا مسلمان ہندووں کو گالی دو تو مسلمان تمہیں اپنے سر آنکھوں پہ بٹھا لیں گے اور ووٹ کٹ جائے گا اس دیش کا مسلمان عفیر عبدالحمید کا مسلمان ہے عشفاق کا مسلمان ہے بارانہ عرون کارم عدال کا مسلمان ہے اور میں کہنا چاہتا اُن لوگوں سے جو بات بات پہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے تو پاکستان چلے جاؤ ارے ہندوستان کا مسلمان بائی چوائس انڈیان نہیں ہے بائی چوائس انڈیان ہے بائی چوائس انڈیان ہے اسے چوائس ملی تھی دھرم کے ادھار پہ ملک کی تقصیل ہوئی تھی اسے موقع تھا کہ یہ وہاں چلا جاتا مجھ سے میرے تمام آر ایس ایس کے جو سادو ہیں بی جے پی کے جو سادو ہیں وہ کہتے ہیں آچارہ پرموت کشنم اچھا یہ بتاؤ جب دھرم کے ادھار پہ ہندوستان بڑھ رہا تھا تو یہ کیوں نہیں ہے پاکستان مین کا یہ تو ان کی وطن پرستی کا ثبوت ہے اس پہ تو تمہیں ان کا سواگت کرنا چاہیے تمہیں پاکستان پھیجنے کی بات کرتا ہو اس ملک کے مسلمانوں کو موقع تھا اور حضور نے فرمایا ہے کہ وطن سے محبت تمہارے ایمان کی علامت ہے جو مسلمان اس دیش میں پیدا ہوا ہے اس دیش میں مرنا چاہتا ہے تو تم ہوتے کون ہوئے انہیں پاکستان بھیجنے والے یہ دیش تمہارے باپ کی جاگیر ہے کیا ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ جب سے ملک آزاد ہوا تب سے لے کے آج تک جتنے شہید ہوئے ہیں کوئی نیتہ بھاجبہ کا شہید نہیں ہوا کوئی نہیں ہوا اور جو پاکستان چاہتا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ بات کہ یہ جتنے بھیجنے بھیجنے کی نیتہ ہیں اور کوئی اور بھی ریزیتک پارٹی کا وہ نیتہ جو ہندو اور مسلمان کو پاٹنے کی بات کرتا ہے وہ دیش بھگت نہیں ہو سکتا کیونکہ جو بات پاکستان چاہتا ہے جو وہاں کی ایجنسی آئی ایس آئی چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہندوستان نیت نابود ہو جائے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی طرح ہندوستان بھی برباد ہو جائے لیکن وہ چانتا ہے کہ ہندوستان کو برباد کرنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں میں دشمنی کرانی ضروری ہے جو کام پاکستان نہیں کر پایا جو کام آئی ایس آئی نہیں کر پائی وہ یہ دو دو پیسے کے دو دو گوری کے نیتہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کیا تھے گھروابسی کر رہے ہیں میں نے کہا بھئی یہ کیا تماشا ہے ارے ادھر مززدے ہیں ادھر ہیں شیوالے جہاں مطمئی ہو وہیں سر جھکالے جہاں مطمئی ہو وہیں سر جھکالے کیا تماشا ہے کیا نوتنکی ہے کہ نہیں صاحب یہ دو سو سال پہلے شاہی منجور بیٹھے یا یہ تیاغی تھے ہماری برادی کے تھے اگر جھونٹ ہو تو بتاؤ یہاں بہت بیٹھے ہوں گے ارے ہم نے اپنی پوجا کرنے کی رواہ ہم نے پوجا کرنے کی پدبی کو تبدیل کیا ہے اپنے لہو کو نہیں کرنا ہے یہ ہندوستان کا خمد ہے اور اگر اتنا ہی شوق ہے گھر باپسی کا اس کے بینا کام ہی نہیں چلتا تو شانواج حسین کی کراو میں پہلے سواگت کروں گا مختار عباس نقبی صاحب کی کراو میں سواگت کروں گا نجمہ حفظ اللہ صاحبہ کی کراو میں سواگت کروں گا نہ بڑے نتاؤں کے گھر میں ہندووں کی پیٹیاں تو یہ لب سنسکار ایک گریب محبت کر لے تو لب جہار شرم نہیں آتی ان کو انہیں شرم نہیں آتی کمت سیکھری جی بیٹھے ہند کے سمپادہ کا یہی چھپے گا کل اور جیسی چھپے گا آچارہ پرمود کشنا کی دشمنی بڑھے گی انہیں بھی بڑا مجھ آئے گا میرے دوستوں میں نے لکھا میری دل کی آواز اگر آپ تک جائے تو مجھے دعا دینا خاموس مت بیٹھے رہنا کہ میرے سینے کی دھرکن ہے میری آنکھوں کی تارے ہیں یہ نبی کے لیے لکھا میں نے اور یہ میں نے لکھا ہے کسی اور نے لکھا ہے شاعروں کے ترے دوسرا کلام نہیں پڑھتا ہوں آج کل یہ بھی چلتا دوسرے کا لکھا اپنے نام سے پڑھ دیتے ہیں کہ میرے سینے کی دھرکن ہے میری آنکھوں کی تارے ہیں سہارا پہ سہارا کا خدا کے وہ دلارے ہیں سہارا پہ سہارا کا خدا کے وہ دلارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں محبت کے بینا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا یہ جتنے یہاں بیٹھویں ادھر ادھر سب یہ جان لو کہ دنیا کی کوئی بھی ترقی ہمیں خوشی نہیں دے سکتی اگر ہمارے دل میں سکون نہ ہو ہمارا محلہ ہمارا گھر ہمارا شہر ہمارا صوبہ ہمارا ملک اگر تنام میں رہے گا تو ہم چاہیں امیر ہوں یا غریب زندگی میں مزا نہیں آئے گا امن ضروری ہے اور امن تب ہی آسکتا ہے یہ جو امن عالم کانفرنس ہے امن تب ہی آسکتا ہے جب محبت ہمارے دل میں بستی ہو کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا نبی کے بن نظاروں کا نظارا ہو نہیں سکتا یہ اپنا اپنا عقیدہ ہے ساتھ اس کے نور کو آپ نبی کہتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں ہم اس کے نور کو اوتار کہتے ہیں ہم آپ کے عقیدے کا احترام کریں آپ ہماری آستھا کا سمبان کریں یہی بستان ہے ساتھ وہ تو کسی نے نہیں دیکھا اس کی کوئی صورت نہیں ہے اس کی صورت ہو بھی نہیں سکتی ہے کہ پھر ہجابیوں کے ہر جلوے میں ہر ذرے میں جلوہ آشکار اور پردہ دیکھو آج تک صورت تیری دیکھی نہیں محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا نبی کے بن نظاروں کا نظارا ہو نہیں سکتا مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا سبق تُو نے محمد کا ہر ایک انسان کو سکھلایا حضرت فرما رہے تھے نا کہ مسلمانوں کے ہی لئے نہیں آئے وہ اس لئے انہیں رحمت العالمین کہا گیا کہ سبق تُو نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا جو کہتے ہیں جلوار کی روک پر اسلام آیا میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا اور جو آپ کہنے جا رہا ہوں آپ کے ہاتھ کھڑے ہو جانے چاہیے کہ مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا تم ہی ساگر تم ہی دریا تم ہی کشتی تم ہی ملہا میری دوستو آپ ان کے چاہنے والے ہو جو سب سے محبت کرتے تھے جنہوں نے ان پہ پتھر مارے وہ ان سے بھی محبت کرتے تھے جو ان پہ کورا پھیکتی تھی ایک عورت اگر نظر نہیں آئی تو اس کا حال چال پوچھنے چلے گئے آپ اس کے چاہنے والے ہو اور ہم ان کے چاہنے والے اگر سچ میں ہیں صحیح معنی میں ہیں تو ہمیں آپس میں کوئی جدہ نہیں کر سکتا ہے کہاں کہاں سے جدہ کرو گے تم مجھ کو ہزار رشتوں میں تم سے بدھا ہوا ہوں گے ہم لوگوں کی زمین ساجہ ہے آسمان ساجہ ہے ہوا ساجہ ہے پانی ساجہ ہے سورت جان ستارے سب ساجہ ہیں صاحب یہ کون نالائق ہے جو کہتا ہے ہندو اور مسلمان لگے انہیں آئینہ دکھانا ہوگا اور آئینہ ہی نہیں انہیں جدہ لے کے بھرانا ہوگا اور بے فکر میں نہ کوئی خوف دل اور دماغ میں نہیں آنا چاہیے اس ملک نے بہت آندھیاں دیکھی ہیں شاہد صاحب منتری جی اس ملک میں بہت بابندر دیکھے ہیں اور جب بابندر آتا ہے تو کوئی بھی لفندر بادسہ بن جاتا ہے لیکن یہ ملک ایسے ہی ایک تھا ایک ہے اور ایک رہے گا انشاءاللہ میں اپنے دل کی بات اپنے گفت کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ہاتھ چوڑ کر کے ایک نبیدہ بھی کرتا ہوں پراتھنا کرتا ہوں بلدی کرتا ہوں کہ تقریر کو کرنا باتوں کو سننا اور چھوڑ دینا اس سے چنج نہیں آئے گا جو ہم پسند کرتے ہیں اسے اپنی زندگی میں اتاریں تب پریبرتا نہ آئے گا تب ہی نبیدہ آئے گا عمل ضروری ہے اگر عمل نہیں ہے تو سب پکار ہے تعلیم کی اس ٹیلی فون پہ ہی میں نے جب ان سے کہا پوچھا فون پہ میں بھائی تم کرنا کیا چاہتے ہو تو کہا ساں ہم امنِ عالم کونفرینس کرنا چاہتے ہو اور آپ کو باقاعدہ دعوت لے کے ہم انوائٹ کرنے یہ دعوت نامہ لے کے میں نے کہا جانا وقت خراب کر لے ہو مقتصر سی بات ہے تم سے پیار ہے اس میں کہا تکلف کی ضرورت ہے ہم تو محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں جو نبی سے محبت کرتا ہے ہمیں تو عشق ہے اور عشق ان کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا اور میں کہنا چاہتا ہوں تمام ان ایسے دھرم کے دھرم گروہوں کو اور تمام ایسے علماء اکرام جتنے بھی چاہیں کتنے دانشور ہوں جو اس اقتہ کو توڑنے کی تقریر کرتے ہیں وہ نہ اچھے ہندو ہو سکتے ہیں نہ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ شخص جو کسی سے محبت نہیں کرتا دھوکہ ہے عبادت کا عبادت نہیں کرتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اوپر والے سے کہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن تیرا نبی جنہیں چاہتا ہے ان سے نفرت کرتے ہیں یہ نہیں ہوسکتا ہم کسی چترکار سے کہیں ہم تجھے پسند کرتے ہیں تیرے چتروں سے نفرت کرتے ہیں کیا اس چترکار سے تم اصلی محبت کر پاؤ گے کسی شاعر سے کہو ہم تیرے کلام سے نفرت کرتے ہیں تو شاعر تک پہنچ پاؤ گے ایسے ہی تم اس دنیا بنانے والے سے کہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں تیری بنائی ہوئی کائنات سے نفرت کرتے ہیں کیا اس تمہاری عبادت قبول ہوگی اگر تمہیں اس کی عبادت میں رہنا ہے تو اس کی بنائی ہوئی کائنات سے تمہیں محبت کرنی پڑے گی کرنی پڑے گی یہی ہمارا آج کا پیغام ہے اپنی گفت کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا اور جو عزت افضائی میری آپ نے کی سبھی کا ایک بار بہت بہت شکریہ میں تاؤں اور آپ کا مشکور اور ممنون رہوں گا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواز تیرا میرا شیشے کا گھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ تیرا میرا شیشے کا گھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ پھر دونوں کے ہاتھ میں پتھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ ابھی مجھ سے پہلے جو حضرت اپنی تقریف انہوں نے آپ کے بیچ میں رکھی بہت اچھی باتیں کہیں شاہی منجور صاحب کو بھی بہت ہدایتیں دیں ہیں کیونکہ اور ہدایت سننے والا کوئی آئی نہیں یہ بھس گئے ہیں ان کا نشانہ بھی اور میرا بھی ہے تو نشانہ ہی کیونکہ باقی جو میرا نشانہ وہ تو اس ویڈیو سے دیکھ رہے ہوں گے یا الائیو والوں سے تقریر سنیں گے سن لو بھائی سولی پر چڑھا دو بات تو سچی ہے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوم ہے ہماری یہ بڑی بہبت والی قوم ہے بڑی چسبات والی قوم ہے بڑی وطن پرست قوم ہے وطن پرستی کا ثبوت دینے کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے کوئی ضرورت کسی سے ایک اپکیٹ کی دے اور ہمیں بدنام کرنے کی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان آتنکوادی دہشت فلانہ دیما کا میں تو کہنا چاہتا ہوں اس موٹوں میں لوگ جتنے انڈین مجاہی دین سے اینڈرتے جتنے وزیر آزم سے گھرتے اور سب سے زیادہ تو ان کی پارٹی گھرتے لیکن زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر زمانہ کچھ بھی کہے وقت آتا ہے چلا جاتا ہے بیہار میں دیکھو نا ستیا نا سو گیا دشتوں کا اور کہنا آپ نے نہیں تھا جسے ذرا سی در کے گلتی نہ کرتے تو آج ہیرو بن جاتے دیش کے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی پر بات ہی نہیں سنی تو نہیں سنی تم بھی کہہ دینا ہم بھی نہ سنیں گے کہ زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر اور دیش کی حکومت کو سندیز جانا چاہیے کہ جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر اور خطرہ ہمارے ملک کو تیری حلیت سے ہے اپنے آمان کو بدل ہمیں بدنام نہ کر سمجھانے ہمارے مانے